موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ مطلع حدیث میں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو پڑھیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا تزول قدمہ ابن آدم یوم القیامت من اندرب کہ قیامت کے دن ابن آدم اللہ کے سامنے سے اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکے گا حتی یسعالان خمصر جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں ان عمرہی فی ما افنا اس کی عمر کے بارے میں کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا وان شوابہی فی ما ابلہ اور دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بسر کیا ومالہی اور تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں من آئین اکتصابہو وفی ما انفقہو کہ کہاں سے مال کو کمایا تھا اور مال کو خرچ کہاں کیا اور اس کے بعد آخری سوال وما ذا عاملا فی ما علما اور جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا عزیز طلبہ و طالبات یہ پانچ سوالات جو اس حدیث پاک میں ہمارے سامنے رکھے گئے حقیقت میں یہ ہمیں اپنی اس زندگی جو ہم آج گزار رہے ہیں اس پہ غور و فکر کی دعوت دے رہی چونکہ سوالوں کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں ہے سوالوں کا تعلق مرنے سے پہلے کی یہ لائف ہے جسے ہم گزار رہے ہیں الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ ہم یہاں بوکے جائیں گے قیامت کے دن ہم نے اس کی کٹائی کرنی ہے وہی ہماری جزا اور سزا ہوگی تو یہاں پر پانچ چیزوں پر بطور خاص فوکس کیا سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی تم نے زندگی کیسے گزاری اپنی عمر کو کیسے گزارا عمر کیا ہوتی ہے پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اسے ہم عمر کہتے ہیں یعنی ہمارا جو لائف پین ہے یہ ہماری عمر ہے اس سے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے با مقصد زندگی ہے اللہ نے تمہیں کسی بے مقصد زندگی کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ مقصد بھی ڈیفائن کیا وما خلقت الجنہ والانسائلہ لیعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت و بندگی کریں میری معرفت حاصل کریں اور میرے بتائے گئے طریق پر اپنی زندگی کو گزار کے آئیں تو سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو اللہ نے جو روڈ میپ دیا تھا قرآن و سنت کی شکل میں ہے اس کے مطابق گزارا یا نہیں گزارا اور پھر زندگی کے پورشن میں سے جوانی کا جو پورشن ہے اس کو سپیشل ایمفیسائز کیا جائے گا اس لیے کہ انسان کا جو زندگی کے اندر اس کا جو سنہری زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان بہت بڑے کام کر بھی سکتا ہے اور بہت برے رستے پر جا بھی سکتا ہے دونوں ایسپیکٹ اس کے سامنے ہیں اس جوانی کے پیریڈ میں اس نے کیا کیا بطور خاص یہ سوال ہوگا اس نے جوانی کا یہ جو وقت تھا یہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا خواہشات نفس کی تسکین میں گزارا یا اپنی جوانی اس طرح گزاری کہ اللہ تعالی کی بندگی خدا کی عبادت اور اللہ تعالی کے دیے ہوئے جو نظام زندگی تھا اس کے مطابق گزاری جو اس طرز پر گزارنے والا ہے وہ تو ان خوش نصیبوں میں ہے جن کے لیے قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایا ہوگا جوانی کو فوکس کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے بچپنا تو وہ عمر ہے جب انسان مکلف ہی نہیں ہوتا جواب دے نہیں ہوتا ذمہ دار نہیں ہوتا بڑھاپا وہ عمر ہوتی ہے جب بدی کرنے کی طاقت انسان کو بیٹھتا ہے اس لیے ہمارے صوفیاء نے کہا کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں توبہ کرنا پیغمبرانہ کام ہے وقت پیری گرگ ظالم میشوی پرہیزگار بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے اس لیے جوانی کے وقت کو جس میں آج ہم گزر رہے ہیں آپ گزر رہے ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر یوٹلائز کرنے کے لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا جو اگلا سوال ہو رہا ہے وہ انسان کی کمائی کے بارے میں ہو رہا ہے چونکہ آج ہم اور ہمارا معاشرہ مال و دولت کمانے کی دوڑ میں ہے تو قیامت کے دن وہ خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ یہ نہیں بتائے گا کہ میرے سورس اف انکم کیا تھے میں نے مال کہاں سے کمائے میں نے جو اپنی بزنس ایمپائر کھڑی کی اور اپنے لیے دنیا کے اندر بہت بڑا سامان کٹھا کیا کیا یہ میرے ذرائع جہاں سے میں نے یہ مال کمائیا یہ حلال ذرائع تھے یہ شریعت اسلامیہ کے متصادم تو نہیں تھے اس میں کوئی چوری اس میں کوئی ڈاکہ اس میں کوئی غصب اس میں لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی تو نہیں تھی اچھا یہ تو ہو گیا کمانے والا پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ مال خرچ کہاں کیا خرچ کرنے کی بھی بے شمار راہے ہیں کوئی انسان چاہے تو اپنے مال کو اپنی ایاشی میں لگا دے شراب نوشی میں لگا دے بدکاریوں میں لگا دے معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے زیر دست بنانے کے لیے اور اپنی بالا دستی کے لیے خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے مال کو خرچ کہا کیا جو راہیں ہم نے بتائی تھی کیا وہاں خرچ کیا یا اپنے نفس کی تسکین کے اندر لگا رہا اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے کیا وہ مال اپنی جو نام و نمود ہے نمائش کے لیے کیا جا رہا ہے یا وہ سخاوت کر رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اس کی طبیعت میں اس کی زندگی میں اعتدال ہے یا نہیں ہے وہ فضول خرچ تو نہیں ہے یا اتنا کنجوس تو نہیں ہے کہ بنیادی ضرورتیں اپنی اپنے گھر بالوں کی اور معاشرے کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ما آلا منکتا سادہ وہ شخص تنگ دست نہیں ہوگا جو میانہ روی کے ساتھ چلے گا یہ معاشرے کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ ہم سوسائٹی میں جو رہ رہے ہیں ہم اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم نان شبینہ کے محتاج ہو جائیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کہا اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ زندگی میں اعتدال لے کر آؤ اپنے خرچ کرنے کے اندر اعتدال لے کر آؤ نہ فضول خرچ بنو اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھو کہ ذرا سا خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو جو آدمی اس اعتدال کی رہ پر چلے گا تو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے یہ زمانت دی گئی ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار اور اس کی زندگی کے اندر کبھی فاقہ دستی کا پہلو نہیں آئے گا کہ زندگی خوشگوار